امران خان حکومت کی کوششیں رنگ لے آئیں پاکستان نے فیٹف کی تمام شرائط پوری کر دی بہت جلد پاکستان گریل لسٹ سے نکل جائے گا ایف ایٹی ایف علامیہ کے مطابق پاکستان نے وقت سے پہلے شرائط پوری کی فیٹف وقت بہت جلد پاکستان کا دورہ کرے گا پاکستان کو دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ کے دور حکومت میں گریل لسٹ میں شامل کیا گیا تھا ایف ایٹی ایف نے ہمیشہ ہماری کوششوں کو سراحہ تمام شرائط پر پورا اترنے میں حماد ازر اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے امران خان کا ٹوئیٹ کہا ہم نے ملک کو بلیک لسٹ ہونے سے بچایا چونتیس میں سے بتیس شرائط پوری کی اپریل میں دو شرائط پر مفصل رپورٹ جمع کرائی جس کی بنیاد پر ایف ایٹی ایف نے ہماری تمام شرائط مان لی فیٹیف کی شرائط حماد ازر نے پوری کی تمام کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے موجودہ حکومت ہر ملبا ہم پر ڈالتی ہے کریڈٹ خود لیتے ہیں شاکت ترین کی بول نیوز سے گفتگو حماد ازر نے کہا یہ افسران کی ٹیم ورک اور محنت کا نتیجہ ہے جنہوں نے مختلف محکموں میں دن رات کام کیا شامر مہمون نے کہا ہے کہ تمام شرائط پر عمل ہو گیا ہے اب گریڈ لسٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا بھارت کی پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کرانے کی کوشش ناکام ہوئی فواد چودری کہتے ہیں نون لیگ کی حکومت نے پاکستان کو گریڈ لسٹ میں ڈلوایا اب آپ پاکستان کو دیوالیا کرنے کے چکر میں ہیں ہماری کامیابی چار سالوں کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے ہنا ربانی خر نے بھی گزشتہ حکومت کی کوششوں کو تسلیم کر لیا کہتی ہیں توقع ہے کہ اکتوبر تک بریلے سے نکلنے کا عمل مکمل ہو جائے گا فیٹف اعلان سے پہلے قیاس رائیوں سے گریس کیا جائے بجلی کی بچت کا انوخہ پلان کراچی سمیت سن بھر میں تمام کاروباری مراکز رات نو بجے بند کرنے کا حکم شادی ہال ساڑھے دس بجے بند ہو جائیں گے محکمہ داخلہ کا حکم نامہ اطلاق فوری ہوگا ہوتیل ریسٹورنٹس اور کافی شاپس گیارہ بجے بند کرنے کا حکم پابندی ایک ماہ کے لیے ہوگی میڈیکل سٹورز پیٹرل پمپس بیکریان اور دودھ کی دکانیں کھولی رہیں گی خلاف ورزی پر کاروائی ہوگی اشتہاری ہورڈنگز بھی رات نو بجے بند کرنے کا حکم دن بر گھنٹوں لوڈ شیڈنگ ہوگی تو کاروبار کیسے کریں گے تاجر تنظیموں نے حکومتی احکامات کو لوڈ شیڈنگ سے مشروط کر دیا کہتے ہیں رات نو بجے تک مارکٹس بند کرنی ہے تو حکومت کو دن میں لوڈ شیڈنگ مکمل ختم کرنا ہوگی آئی جی سندھ کہتے ہیں حکم نہ ماننے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی پیٹرولیو مصنوع کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی میں تین اشاریہ اٹیس فیصد کا اضافہ ریکارڈ ملک میں مہنگائی کی شرعہ اٹیس اشاریہ پینسٹ فیصد تک جا پہنچی ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ایک ہفتے میں چھتیس اشیاں مہنگی چھے سستی نو کی قیمتوں میں استحقام رہا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں امپورٹیڈ حکومت کی آنے کے بعد لوگ مہنگائی سے چھیک رکھے ہیں تیل کی قیمتوں میں تیسری بار اضافہ مہنگائی نہیں تباہی ہے آسد عمر بولے مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں پوراں نحتجاج کریں گے شہباز حکومت معاشی محاصل پر بھی ناکام ڈالر کی راکٹ اڑا اوپن مارکٹ میں دو روپے پچاس پیسے مہنگا بلند ترین صدہ دو سو گیارہ روپے پر جا پہنچا امپورٹیڈ حکومت کے آنے کے بعد سے ڈالر چھبیس روپے مہنگا ہو چکا ہے اینے دو سو چالیس سمنی الیکشن کے دوران ہنگا مہارائی چیف الیکشن کمیشنر کا وزریالہ سینس رابطہ کہا حلقے میں قیام امن کے ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی وزریالہ کی ار قسم کی معاملت کی اقین دہانی مصطفیٰ کمال نے الزام لگایا ہمارے ساتھی کو ٹی ایل پی واروں نے شہید کیا آٹھ سے زائد افراد گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے سازش کو بے نقاب کریں گے عامر لیاقت کے انتقال کے باعث خالی ہونے والی سیٹ پر الیکشن ستائی جولائی کو ہوگا الیکشن کمیشن نے اینے دو سو پینتالیس زمنی انتخاب کا شیڈیول جاری کر دیا کاغذات نامزدگی باعث سے چوبیس جون تک جمع کرائے جا سکتے ہیں انتخابی نشان سات جولائی کو الاؤٹ ہوں گے انگلینڈ نے وانڈے کرکٹ میں تاریخ رقم کر دی تاریخ کا سب سے بڑا سکور بنا دیا انگلیس ٹیم نے ہالینڈ کے کلاف پچاس اوورز میں چار سو اٹھانگوے رنز بنا دیئے معروف میزبان، سیاستدان، ڈراما نویس اور شائر تاریخ عزیز کو مداہوں سے بچھڑے دو برس بیٹ گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے